ناظرین کرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوستو کمر میں درد ہونا اب ایک عام سی بات ہو گئی ہے کمر درد کی وجہ سے نہ صرف بڑی عمر کے لوگ بلکہ نوجوان اور خصوصاً خواتین کو کمر درد کا مسئلہ درپیش ہوتا جا رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ کمپیوٹر اور موبائل کا حد سے زیادہ استعمال ہے کیونکہ ان چیزوں نے ہمیں آرام طلب بنا دیا ہے اور ہم اپنی غزہ سے مطلوبہ منرلز اور وائٹامنز حاصل نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کمر درد کا مسئلہ بہت پریشان کرتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے کمر درد کا مسئلہ بھی بڑھتا جاتا ہے ایسی صورتحال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ان مسئلوں کا حل وقت سے پہلے کر لیا جائے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ نسخیں آپ سے شیئر کریں گے جو کمر درد کو دور کرنے میں بہت کام آئیں گے ان نسخوں کے تفصیل جاننے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوست چینل کو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے کوئی مایوس مریض صرف آپ کی وجہ سے زندگی کے طرف لوٹ سکے کمر درد کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں جن میں شدید ڈپریشن اور ذہن تناؤں بھی ایک وجہ بنتا ہے کیونکہ ٹینشن کے وجہ سے ہمارے آساب اکڑ جاتے ہیں اور کمر میں کھچاؤں ہونے لگتا ہے اور کمر درد آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے غلط طریقے سے بیٹھنا انچی ہیل والی جوتیاں پہننا اور اچانک بہت زیادہ وزن اٹھانا یا غلط طریقے سے وزن اٹھانا بھی کمر درد کا باعث بنتا ہے جسم میں پہلے سے موجود بیماریوں کا لمبے عرصے تک رہنا اور بہت زیادہ نرم و ملائم گدوں پر سونا بھی کمر درد ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے دوستو یہ تو تھی کچھ عام سی وجہات اس کے علاوہ اگر جسم میں وائٹیمن ڈی کم ہو تو جسم میں کیلشم جذب نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ہڈیوں میں کمزوری ہو جاتی ہے اور کمر درد کے ساتھ ساتھ جسم کی تمام ہڈیوں میں بھی درد اور کمزوری ہونے لگتی ہے لہٰذا جسم میں وائٹیمن ڈی کلشم اور دوسرے تمام وائٹیمنز اور منرلز سب کی ہی جسم کو ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اپنے کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اچھی غزہ کھائیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے ڈائیٹ کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے آپ کمر کے درد کی تکلیف سے بچ سکتے ہیں اور اگر درد ہو تو ان کے استعمال سے درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں ان چند مفید نسخجات کے بارے میں نسخہ نمبر ایک اگر کمر میں درد ہو تو ناریل کے تیل کا مساج کیا کریں ناریل تیل کا مساج کرنے سے کمر کے درد میں بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے تیل بنانے کیلئے پچاس کرام ناریل کا تیل لے کر کسی برتن میں ڈال کر چولے پر رکھ دیں اور پانچ سے سات کلیاں لہسن کی لے کر ان کو باریک باریک قدو کش کر لیں اور تیل میں ڈال کر تیل کو گرم کریں جب تیل پک کر اپنا رنگ بدل لے تو اسے چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں اور کسی شیشی یا بوتل میں بند کر لیں صبح شام اس تیل سے کمر پر مالش کریں اس تیل کے استعمال سے بہت جلد کمر درد دور ہوتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے ناریل کا خالص تیل دستیاب نہ ہو تو سرسوں کے خالص تیل کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نسخہ نمبر دو ایک برتن میں ایک سے دو لٹر پانی ڈال کر اس میں دو سے تین چمچ نمک ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں جب پانی نیم گرم ہو جائے تو ایک تولیہ اس نیم گرم پانی میں اچھی طرح بھگو کر نچوڑ لیں اور کمر پر اس تولیے سے ہلکا ہلکا مساج کریں پھوڑی دیل کے بعد ہی آپ کو کمر درد میں بہت زیادہ افاقہ محسوس ہوگا نسخہ نمبر تین دو سے تین چمچ نمک لے کر اس کو ایک سوتی کپڑی کی پورٹلی میں باندھ لیں اور جہاں جہاں جسم میں درد ہو وہاں اس نمک کی پورٹلی سے ٹکور کریں ایک خالی فرائی پین یا روٹی پکانے والا توا چولے پر رکھ دیں جب پورٹلی تھنڈی ہو جائے تو دوبارہ فرائی پین پر رکھ کر سینک لیں اور جب پورٹلی نیم گرم ہو جائے تو اس پورٹلی سے دوبارہ ٹکور کریں یہ بہت اچھی اور کارامت ٹپ ہے کمر درد اور جسمانی دردوں کو دور کرنے کے لئے ان پورٹلیوں سے مساج کرنے کے بعد نہ صرف کمر درد ٹھیک ہوگا بلکہ پٹھوں میں دوران خون بھی ٹھیک ہو جائے گا نسخہ نمبر چار دیسی اجوائن ایک چمچ کو طوے پر ہلکہ ہلکہ سا سینک لیں اور تھوڑی تھوڑی اجوائن دانتوں سے چبا لیں یا ویسے ہی ہلکے نیم گرم پانی کے ساتھ نگل لیں اجوائن کے کھانے سے کمر درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے اگر اجوائن کا استعمال کھانے کے بعد کیا جائے تو یہ نہ صرف کمر درد اور آسابی دردوں کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ یہ ہمارے نظام حضم کو بھی درست رکھتی ہے اور بڑھتے ہوئے وزن کو کنٹرول کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا وزن نارمل رہتا ہے ہمارے چینل پر ایک تفصیلی ویڈیو پہلے سے موجود ہے جس کا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکریپشن سے مل جائے گا دوستو اگر آپ میں سے جو بھی لوگ زیادہ تر بیٹھے رہنے کی جاب کرتے ہیں تو ایسے افراد کو ہر ایک گھنٹے کے بعد پانچ منٹ چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے اس طرح جسم میں دوران خون بھی ٹھیک رہے گا اور کمر کے پٹھے بھی نہیں اکڑیں گے اور کمر میں درد بھی نہیں ہوگا جب بھی بیٹھیں اپنی کمر کو ہمیشہ سیدھا رکھیں اور اپنی بیٹھنے والی کرسی پر کمر کو سپورٹ کرنے والی گدی کا استعمال ضرور کریں درست طریقے سے نہ بیٹھنا بھی کمر درد کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں بہت زیادہ نرم گدوں پر سونے سے پرہیز کریں اگر کمر میں درد رہتا ہو تو سیدھے تخت پر بلکل سیدھا سونا چاہیے نرم گدوں پر نین تو بہت اچھی آتی ہے لیکن ان گدوں پر سونے سے ہماری سپائن آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے کمر درد کے مریض اپنی کمر کو سیدھا رکھیں گدے کے بجائے فرش پر سونا شروع کر دیں کمر درد ٹھیک ہو جائے گا ہلکی پھلکی ورزش ضرور کیا کریں اور کمر درد کے مریضوں کو تیراکی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ تیراکی کرنے سے بھی کمر درد میں بہت افاقہ ہوتا ہے یوگا کریں سائیکلنگ کریں جب بھی سائیکل چلائیں اپنی کمر کو سیدھا رکھیں کوئی وزن اٹھانا ہو تو ہمیشہ اپنے گھٹنوں کو سیدھا رکھیں موٹر سائیکل اور کار چلاتے وقت بھی اپنی کمر کو ہمیشہ سیدھا اور تنہ ہوا رکھیں بہت زیادہ بھاری ورزش نہ کریں کم از کم ایک گھنٹہ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کیا کریں واق کرتے وقت بھی آپ کی کمر بلکل سیدھ ہی رہنی چاہیے اگر ہم اپنی ڈائیٹ میں راگی کا استعمال کریں راگی کو فنگر ملیٹ بھی کہتے ہیں یہ گندوں اور باجرے کی طرح کی ایک جینس ہے اس میں کیلشیم بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اسے ضرور استعمال کریں ساگو دانے کی کھیر کو بھی کھایا کریں اس میں بھی بہت زیادہ کیلشیم موجود ہوتا ہے سوہانجنے کے پتوں کو پیس کر اس کا پاوڈر بنا لیں اپنے جسم میں کبھی بھی وائٹیمن ڈی اور کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں کمر درد اور ہڈیوں میں درد کبھی بھی نہیں ہوگا اور آپ ہمیشہ صحت مند اور فٹ رہیں گے اپنا وزن نہ بڑھنے دیں اچھی اور صحت مند غزہ کھائیں بازاری غزہوں سے پرہیز کریں وائٹیمن ڈی کی کمی اور کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے چینل پر دو سے تین ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں جن کا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکریپشن سے مل جائے گا یہ بہت ہی کارامد ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا